موسیقی تیرے سر دھون تیرے سر میں کنگی کروں تیرے سر میں تیل لگاؤں رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دواؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپڑے دھون تیجے دودھ پیش کروں اگر تیرے بیمار ہو تو تیرا غم خار بنو اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں اے میرے اللہ بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے میں تو تیری تلاش تیری محبت میں مارا مارا پ پھرتا رہتا وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو مومی آیا بولتا چلا جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا تو کس سے مخاطب ہے وہ کہنے لگا اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اکل سے پیدل چرواہے اللہ عزوجل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں اے جاہل اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں تیرے کفر نے دین کا قیمتی لباس کو گدری بنا دیا اے بدبخت خبردار آئندہ سیاسی فضول باطنوں سے نکالی اگر تُو نے اپنی زبان بند نہ کی تو گیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی اس معصوم چرواہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا اس کے عسان خطا ہو گئے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا چہرہ زرد پڑ گیا پھر گولا اے خدا کے جلیل القدر نبی تُو نے ایسی بات کہی کہ میرا موہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا یہ کہتے ہی چرواہے نے تھنڈی آہ وری اپنا گربان تار تار کر دیا دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ تُو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تُو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے خبردار اس کام میں احتیاط رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا اکل بخشی ہے ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاک کا اثر رکھتی ہے جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و سنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی اور بیشی واقعہ نہیں ہوتی ہم کسی کے کول و فیل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہم تو باطن دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دیوانوں دل جلوں اور ہارے ہوں کے عداب اور ہی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشمان ہوئے پھر اسی استراب اور بیچینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے سہرہ و بیابان کی خاک چھان ماری لیکن اس دیوانے کا کہیں پتا نہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے چرواہے نے دیکھ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تُو یہاں بھی آن پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے تجھے مبارک ہو تجھے کسی عدوہ داب اور قائد زابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پر ہے تجھے سب کچھ معاف ہے پغمبرِ خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بارائے اور عرض کرنے لگا اپنے ان باتوں کے قابل کہاں میرے دل کا خون ہو چکا اب تو میری منزل صدرت المنتہا سے بھی آگے ہے اس دن سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی رات ٹیہ کر چکا ہوں تُو نے میرے اصد ناظری گھوڑے کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتہ آسمان سے بھی آگے نکل گیا میرا حال اب بیان کے قابل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعلیٰ کی حمد و سنہ میں مصروف ہو گئے حق تعلیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے یاد رکھے شخص تمہارا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں تو ابتدا سے انتہا تک ناکس اور تیرا حال و کال بھی ناکس یہ تمال کے حقیقی غفور الرحیم پر منحظر ہے تو وہ تیرے ناکس تحفے کیسے قبول کرتا ہے